اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں افغانستان اردو ایک ایسا مستند پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو اردو زبان میں افغانستان کی مستند خبریں مستند ذرائع سے دیکھنے کو ملتی ہیں افغانستان کے حوالے سے جو اہم خبریں ہیں ان کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ امریکہ کی افغانستان کے اندر واپسی ہو چکی ہے جی ہاں ناظرین اکرام یہ بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر واپس آ چکا ہے اور امریکہ کے فوجی کابل کے اندر دیکھے گئے ہیں نہ صرف امریکہ کے فوجی بلکہ کابل کی فضاؤں میں امریکہ کے ڈرون تیارے بھی اڑتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور یہی نہیں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ڈرون تیاروں نے کابل کے اندر اپریشن بھی شروع کر دیئے ہیں کابل کے اندر ڈرون اٹیک شروع کر دیئے ہیں اور ان ڈرون اٹیک کا طالبان کو بھی علم ہے اور طالبان کی منظوری سے یہ ڈراؤن اٹیک ہو رہے ہیں اور یہ دعویٰ افغانستان کے اندر جو سابق نڈی ایس کے چیف رہے ہیں ان کی جانب سے سامنے آ رہا ہے جی ہاں ناظرین اکرام یہ دعویٰ افغانستان کے اندر جو سابق نڈی ایس چیف تھے جن کا نام رحمت اللہ نبیل ہے ان کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ کابل کے اندر گدشتہ روز جو حملہ ہوا راکٹس اٹیک ہوئے یہ بنیادی طور پر امریکہ کے ڈراؤن حملوں کے ذریعے سے یہ راکٹ فائر کیے گئے ڈراؤن تیاروں کے ذریعے سے اور یہ راکٹ بنیادی طور پر جو دائش کا خفیہ سلیپر سیل تھا دائش کا جو ٹھکانہ تھا اس پر یہ ڈراؤن اٹیک کیا گیا ہے اب افغان طالبان نے یہ بتایا کہ یہ جو کابل کے اندر راکٹ فائر ہوئے ہیں یہ خالی گھر کو لگے ہیں اس میں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا جانی نقصان نہیں ہوا مالی کچھ نہ کچھ ہوا ہے لیکن یہ خالی گھر پر لگے ہیں لیکن جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں جو سابق افغان اہلکار ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ ڈراؤن اٹیک کیا اور یہ طالبان کی مرضی سے ہوا اور طالبان کا امریکہ سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ دائش کو کچلنے کے لیے القائدہ کو کچلنے کے لیے دیگر شدت بسندوں کو مارنے کے لیے اب امریکہ طالبان کی مدد کرے گا اور ڈراؤن اٹیک کرے گا اور ایک طرح سے طالبان نے امریکہ کو افغانستان میں علاو کر دیا ہے کہ وہ آئے ہماری سرزمین استعمال کریں یہ دعویٰ سابق افغان طالبان سابق افغان اہلکار کر رہے ہیں طالبان کے مخالفین کر رہے ہیں پھر ناظرین اکرام صرف یہ ہی نہیں اس سے بڑھ کر جو ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے جو اشرف غنی کا جو نائب تھا امراللہ صالح جو کے سابق اینڈی ایس چیف رہا ہے اس نے ٹیوٹر پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کی فوج حملہ آور ہو چکی ہے پاکستان کے جنگی جہاز پاکستان کے ڈراؤن تیارے افغانستان کے اندر گھوس چکے ہیں اور وہ کابل کے اندر پروازیں کر رہے ہیں اور پاکستان کی آئی ایس آئی وہ افغان طالبان کو کنٹرول کر رہی ہیں اور وہاں افغان شہریوں کو مار رہی ہے اور افغانستان کی دولت کو لوٹ رہی ہے یہ امراللہ صالح نے الزام لگایا ہے اپنے ٹیوٹر اکاؤن پر اب ناظرین اکرام افغان طالبان کیا کہتے ہیں افغان طالبان کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ڈراؤن اٹیک نہیں ہوا بلکہ راکٹ فائر ہوئے ہیں اور یہ نامعلوم لوگوں کی جانب سے کیے گئے ہیں اور یہ نامعلوم وہی ہیں جو طالبان پر حملہ کرتے ہیں جسے دائش کہا جاتا ہے جسے نیشنل ریزسٹنس فورس کہا جاتا ہے افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی حرکتیں ہیں کوئی ڈراؤن اٹیک نہیں ہوا دوسرا افغان طالبان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر نہ تو کوئی امریکی فوجی ہے نہ ہی امریکہ کا کوئی ڈراؤن تیارہ ہے ہم اپنے ملک میں کیسے امریکہ کو اپنے فوجی رکھنے کی جازت دیں گے جبکہ ہم نے بیس سال جنگ ہی اس بنیاد پر لڑی کہ امریکہ افغانستان سے نکلے امریکہ افغانستان چھوڑ کر چلا جائے اب ہم کیسے افغانستان کے اندر جو امریکہ ہے اس کی واپسی کو قبول کریں گے چنانچہ ناظرین اکرام یہ دعویٰ تو سامنے آ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ ڈراؤن اٹیک بھی کر رہا ہے پاکستان کے جنگی جہاز بھی گز گئے ہیں اور طالبان اور امریکہ میں نئی ڈیل بھی ہو چکی ہے اور اسی طرح سے یہ بھی دعویٰ کہہ جا رہا ہے کہ باغیوں کے بھی مسلسل پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں اور طالبان اس کو کنٹول نہیں کر پا رہے ہیں اب ناظرین اکرام جو باغیوں کے حملے ہیں اس سوالے سے طالبان کا موقف کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت سے لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ افغان طالبان نے بیس سال جنگ لڑی اور بیس سالوں کے دوران دنیا کے پچاس ملک کو کوئی شکست دے دی آخر افغان طالبان دائش خراسان جو چپٹر ہے یا نیشنل ریجسٹنس فورس ہے طالبان ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں طالبان ان کو شکست کیوں نہیں دے پا رہے ہیں طالبان کے پاس کیا کمزوری ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے تو اس سوالے سے افغان طالبان کے ذمہ دران سے جب ہماری بات ہوتی ہے جو ہمیں وہ ذرائع بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دنیا کو بتا چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر دائش کوئی بڑا ایشو نہیں ہے دائش کی اسی فیصد پچھتر فیصد جو طاقت ہے وہ توڑ دی ہے آپریشن جاری ہیں دائش کا خاتمہ ہو رہا ہے اور القائدہ نہ تو یہاں پر ہے اور نہ ہی القائدہ کو کسی بھی طرح سے طالبان سپورٹ دے رہے ہیں تو افغان طالبان کا یہ مدہ ہے ان کا یہ بیان ہے کہ باغیوں کو بڑا جڑا کر پیش کر جاتا ہے باغیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے میڈیا پر ان کے معاملے کو اچھالا جاتا ہے کہ پنچیر میں بغاوت ہو گئی بلخاب میں بغاوت ہو گئی بلخ میں مزار شریف میں بغاوت ہو گئی باقی شمال علاقوں میں بغاوت ہو گئی طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان کیا کوئی علاقہ کوئی انچ ایسی نہیں جہاں پر طالبان کی حکومت نہ ہو اور دشمنوں کو یہ چیزیں طالبان کی کامیابیاں حضم نہیں ہیں اس لیے وہ اس طرح کی بڑھکیں مارتے ہیں اس لیے وہ اس طرح کی دعوے کرتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان پورا کا پورا وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے یہ افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں اور طالبان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے طالبان کی وہ اپنے شہریوں کی مال و دولت زندگی کے لیے ہر حال میں ہر طرح کے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں بہرلہ ناظرین کامیاب بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی جس میں سے ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کا بھتہ خوروں کے خلاف اور اسی طرح سے انٹریجنس بیس آپریشن جاری ہے جس میں دائش کے لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں جرائم پیشن لوگوں کو بھی گرفتار کر جا رہا ہے ایک بچی کو اغواہ کیا گیا تھا اسے طالبان نے بازیاب کروایا ہے ایک یہ خبر سامنے آ رہی ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں مولوی میر خان متقیس کے شمال علاقوں کا دورہ سامنے آئے ہے مصبکستان کی وزر پر گئے تھے واپسی میں وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے جو شمال علاقوں میں امائیدین ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور جو بغاوت کی خبریں ہیں اس حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا ہے اور وہاں پر جو اختلافات ہیں یا پھر طالبان کے عقومت کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں ان کو دیکھا ہے انہوں نے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو کچھ دیگر خبریں ہیں افغانستان کے حوالے سے ان میں سے ایک خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سہلاب کی وجہ سے اس وقت حالات کافی گمبیر ہیں اور طالبان کی ائر فور سے جو ان کے پاس ہیلیکوپٹرز ہیں ان کو استعمال ملا کر وہاں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام افغان طالبان کے مختلف ملکوں کے ساتھ رابطیں بھی جاری ہیں جس میں چائنہ ریشیا ترکی پاکستان اور دیگر ملک ہیں ان کے ساتھ معاملات کو حل کر کے طالبان اسلامی مارت کو مستحکم اور وسیع کرنا چاہتے ہیں افغان طالبان کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہم مساوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں دنیا بھی اپنے دروازے کھولیں بہرحال ناظرین کہاں افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ تھی اپ ڈیٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کچھ طبیعت کی نسازی کی وجہ سے صحیح طرح سے یہ پیغام شاید آپ تک نہ پہنچ پائے اس طرح سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی لیکن بہرحال جو اپ ڈیٹس ہی آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ضروری تھا اس لئے آپ تک کی معلومات پہنچی ہیں اپنی دعاوں میں آدھ رکھیے گا اور ہمارے چینل افغانستان اردو کو سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے اتنہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ